لندن میں خاص ملاقات ہوئی افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائیسر کی اور وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے پاکستان کو گالی دی ہے اور پاکستان کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کی ہیں جو کہ میں بھی آپ کے سامنے ان الفاظ کو نہیں دورا سکتا اس شخص سے ملاقات کرتا ہے پاکستان کا تین بار کا وزیر آسم جو تین ورتبہ وزیر آسم رہا ہے وہ اپنے گھر میں اس شخص کو بلاتا ہے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات کی جو پرسلی سامنے آتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا اس کے ٹھیک چار دن بعد اس ملاقات کے چار دن بعد افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ بی بی سی آر ٹاک کو انٹرویو دیتی ہیں اور وہ سارا ملبہ پاکستان کی فوج پر پاکستان کی آئی ایس ای پر ڈال دیتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگوانستان میں امن خراب کرنے کی جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کی فوج ہے پاکستان کی آئی ایس ای ہے تو سارے اس ساری سروٹیال کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس پر آپ کا تذیعہ جانا بڑا ضروری ہے اس میں سب سے پہلے تمہیں یہ بتاؤں کہ جو نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر ہے جو ان کے تقریریں لکھتے ہیں ان کو جو مشورے دیتے ہیں وہ زیادہ اقل مند لوگ نہیں ہیں ایک تو میں یہاں پہ آئی ایس آئی کی وقالت نہیں کروں گا نا فوج کی وقالت کروں گا لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں پاکستان آرمی کی سپورٹ جو ہے وہ لوگوں کو کتنی سپورٹ اس کا سیوٹی نفثان ہوا ہے انہوں نے چاہے آپ کی دشمری تھی فوج کے ساتھ لیکن جس طریقے سے انہوں نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں نعرے لگائیں جنرلیلوں کے خلاف انہوں نے باتیں کی ایک تو وہاں سے انہوں نے ڈیمج کیا اب میں اس کے بعد چاہوں گا بیک گراؤنڈ ان کا اس کے بعد انہوں نے موڈی صاحب کو اپنے گھر میں بلایا اس کے بعد یہ ایڈیا گئے تو وہاں پہ جو کشمیری لیڈروں سے نہیں ملے اس کے بعد یہ جو تصویر لگائی نواز شریف صاحب نے آپ یہ ٹیکنیکل چیز بتانا چاہوں گا یہ تصویر ریلیز کی گئی اس کو جان بوجھ کے ریلیز کیا گیا یہ تصویر اس لیے اس کو ریلیز کیا گیا پریس کانفرنس کی گئی تاکہ western countries کو بتایا جائے کہ میں آپ کے مفاد کو پاکستان میں پروٹیکٹ کروں گا اب یہاں دیکھنا بہت ضروری ہے ایک چیز بہت ضروری ہے ایک منٹ میں سارا مسئلہ آپ کو میں سمجھا دوں گا وہ یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ جس بندے سے ملے ہیں وہ کن کو ریپیزنٹ کرتا ہے اس کی بیوی امریکن ہے وہ پڑا بریٹش ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان کے ساتھ وہ کس چیز کو ریپیزنٹ کرتا ہے وہ امریکہ کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور western countries کو ریپیزنٹ کرتا ہے نواز شریف صاحب نے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس تصویر کو ریلیز کرایا کھچوا کے تصویر یہ بات اگر کوئی اتنی سیکر یہ سیکرٹ طریقے سے بھی ملاقات ہو سکتی تھی لیکن ان کے ایڈوائز نے بتایا کہ یہ تصویر آپ ریلیز کریں تاکہ امریکن اور ویسٹر بریٹن یہ دیکھیں کہ ہم کس کی سپورٹ میں کھڑے ہیں اور ان کو باور کرایا گیا ہے اس تصویر کے ذریعے اور دوسری ملاقاتوں کے ذریعے بھی یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور ہم آپ کا انٹرس پروٹیکٹ کریں گے پاکستان جا کے ہمیں بھاری دی جائے تو لیکن جتنا بھی افسوس کیا جا کم ہے میں تو ایک اور بات ہے اس میں اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں وہ جو ان کا کینڈیٹ گوجرہ والے سے تھا گوجر صاحب اسمائل گوجر اسمائل گوجر نے جس طریقے سے ان کے اوپر میں کہوں گا ان کے اوپر ٹریزر کا کیس چلنا چاہیے انہوں نے گوجرہ والے میں کہا ہے کہ بھارت کو ہم کہتے ہیں آ کے ہماری دی مدد کریں ان کے اوپر بھارت کا کیس ہونا چاہیے دیکھیں کس طریقے سے آپ کس موں سے یہ بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی پہلے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر رہے لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اب بھارت آ کے ہمارے اوپر اٹیک کرے پاکستان پہ اور خدا نخواستہ وہاں پہ ٹیک آور کرے ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ پاکستان کس طریقے سے لیا گیا تھا اور جو پچیس کروڑ اس وقت مسلمان ایڈیا میں بیٹھے ہیں کس طریقے سے ان کو جوتیاں مار مار کے شریرام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں کس طریقے سے پکڑ پڑھیں ان کی دڑھییں کٹی جاتی ہیں اسماعیل گوجر صاحب کو ڈپورٹ کرنا چاہیے پاکستان سے یہ مائنسیٹ ہے نون لیگ کا خدا رہا ان کے ایڈوائزر ہیں ان کو گوش سوالی چاہیے لیکن سر جو اصل سوال یہ ہے سر سوال یہ ہے کہ جب یہ ملاقات ہوتی ہے اور شہد خکان عباسی یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات پاکستان کے نکتے نظر سے بڑی زبردست ملاقات تھی لیکن اس ملاقات کے چار دن بعد اسی بی بی سی کے پروگرام میں بیٹھ کر پاکستان کی فوج کو الزام دینا پاکستان کی فوج کے خلاف ہردہ سرائی کرنا پاکستان کی فوج کو کہنا کہ یہ اکوانستان میں دہشتگردی کرواتے ہیں یہاں سے کالادم تظیموں کو لوگ بھیجے جاتی ہیں تو سر کیا یہ وہ بیانیا تھا جو نواز شریف اور وہاں پر بیٹھ کے تیہ ہوا کہ آپ نے جا کر کیا کہنا ہے اس کے بعد جو پاکستان کے بارے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نکتہ نظر کے لیے بہتر تھا تو کیا یہ نکتہ نظر فرسر یہی نکتہ نظر فرسر اوریجنلی ان میٹنگز میں کیا ہو رہا ہے وہ اس وقت نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سپورٹ حاصل کریں امریکہ اور دوسرے کنٹریز کی اور پاکستان اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ پہ پریشن کیا جا سکے کہ نئی جی نواز شریف صاحب کو ٹائم دیا جائے اب یہ ڈاکہ مارنے کا ٹائم آ چکا ہے اب جنیل شریف کو چیم نیسٹر بنایا جائے اب حمزہ شریف کو جو چیم نیسٹر بنایا جائے اور یہ جا کے مری میں بیٹھ جائیں اور وہاں سے اور جو پاکستان کا کچھ بچا ہے اس کو بھی لوٹ کے آگے لندن میں پراپٹیاں خرید دی جائیں خدا دنائے میں تو حران ہوتا رہتا ہوں کبھی دیکھیں اور ان کو یہ شرم آنے چاہیے پاکستان آرمی کو ان کتنی باتیں کرتے ہیں یہ خود بھی تو پیداور پاکستان آرمی کی ہیں اپنے ریلیشنشپ ان کو بھول گی وہ ساری چیزیں جب یہ باتیں کرتے ہیں پاکستان آرمی اخلاف اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسی پاکستان میں واپس جائیں گی اور یہ کیا چیزیں پیسے ہیں یہ جو اخوانستان ہے سر اخوانستان کا اشرف غنی کو دیکھ لیں یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو دیکھ لیں پاکستان میں اخوانستان کے آپ کے بھی علم ہے کہ کتنے لوگ پاکستان میں محقیم ہیں پاکستان نے ان کو پناہ دی ہے پاکستان میں ان کے بچے پڑتے ہیں تو یہ لوگ پاکستان اسی پاکستان کو پھر گالی دیتے ہیں اور ہمارے جو وزراء آزم رہے ہیں جس کو پاکستان کی عوام میں تین بار کا وزیر آزم رہا پھر اس کا ایسے شخص سے ملنا جس نے پاکستان کو گالی دی ہے جس نے ایک ریاست پاکستان کو گالی دیا اور ریاست پاکستان کا موقع یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ انگیج نہیں کرنا تو یہ تو سر بڑے ایک عجیب سی صورتحال ہے بڑی افسوس صورتحال ہے میں اس کو اپنے دل کی اتھا گرائیوں سے اپنے میں اس کو کنڈم کروں گا نواز شریف صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تیسے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اندرونی اختلاف جس طرح بھی ہو لیکن وہ اندرونی ہونے چاہیے آپ کو بالکل اپنی سیاسی سپورٹ کے لیے اپنی اپنی کرپشن کے لیے آپ کو پاکستان کی جڑے نہیں کاٹنی چاہیے نوز ملا اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں پاکستان ہماری پہچان ہے یا سوچنا چاہیے ان کو میں نے یہاں پہ 35-36 سال میں یہی سیکھا ہے سب سے پہلے کہ پاکستان پاکستانی میرا مذہب میرا ملک یہ پہلے ہر چیز سے پہلے دیکھیں میں ایک میل سے نظر آتا ہوں کہ میں پاکستانی میں نے اس کا نمک کھایا میرا ڈی این اے وہاں میں زبان وہاں کی بولتا ہوں میرے اباؤ ازاد وہاں پہ موجود ہیں نوز بلک کس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ میں پاکستان کوئی بھی پاکستانی پاکستان کو بیچے کہیں اور باہر بیٹھ کے خصوص ایسے بندے کی پوزیشن میں ہمیشہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سسٹم کو چلانے والے لوگوں کو ہمیشہ کرتا ہوں لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کو کوئی اس کو نقصان پہنچائے یا اس کی طرف کوئی میری آنکھ سے دیکھے کیونکہ وہ مادرے ملت ہے مادرے ملت بلکہ میرا یہی اطلاف ان کے ساتھ کہ جو لوگ میری مادرے ملت کے کپڑے پھاڑتے ہیں مجھے نفرت ہے ان سے میرا کسی پائٹی کے ساتھ افیلییشن نہیں ہے پاکستان میں میں امریکہ میں ام ریپبلکن ام ٹرمسٹر یہ میری پرولیٹیکل چیڑنگ ہے لیکن پاکستان کے لیے میں صرف پاکستانی ہوں جو بھی پاکستان کے خلاف بات کرے گا میں اس کے خلاف بات کروں گا چاہے کوئی بھی ہو رگارلیس تو ان کو یہ غلط کیا ہے انہوں نے ان کے مشورے دینے والے غلط ہیں ان کو اور آپ دیکھیں گے پاکستان میں لوگ بڑے ڈسپوائنٹڈ ہوئے ہیں شدید ترین عوام کے سر عوام کی جانب سے شدید ہی غصے کا اور جو رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایک ایسا شاہد جس کو ہم نے تین بار وزارت عظمہ کے منصب پر فائز کیا وہ ایک ایسے شخص سے ملاقات کر رہا ہے جس نے ہمیں گالی دیئے پاکستان کے لیے ایک ایسے شرمنا قسم کے الفاظ استعمال کی ہیں تو میں یقین ہے رد عمل تو سر بہت زیادہ آ رہا ہے اس پر بہت زیادہ میں یہاں پہ آپ کو زہین صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں میں امریکہ میں رہتا ہوں میری بزنس ڈیلنگز ہیں بہت زیادہ ایڈینز کے ساتھ آج تک کسی بندے کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ میرے سامنے پاکستان کے خلاف بات کریں انہیں پتا ہے کہ یہ جذباتی میٹر ہے اس کے خلاف پاکستان کے خلاف بات کریں گے یہ ایڈیا کے خلاف دس باتیں کریں تو آج تک میرے سامنے کیونکہ آپ نے کسی کو گنجائش دینی ہوتی ہے کسی کو بتانا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا اپنا قبلہ درست کریں اور پاکستان کی سالمیت اور جو لوگ پاکستان کے دشمند ہیں ان کے ساتھ ریلیشنشپ نہ رکھیں یہ سمجھداری کا طریقہ کار تو یہی ہے لیکن میں نے جس طرح بتایا ہے کہ یہ ان کے ایڈوائزر غلط ہیں جس طرح ان کو ایڈوائز کیا گیا کہ پی ڈی ایپ کے جلسے میں فوجیوں کو گالیاں نکال لیں کسی نے ایڈوائز کیا اس میں انہوں نے پاپولارٹی خراب کی انہوں نے ان کے ایڈوائزر بلکل خلط ہے ان کو صحیح ایڈوائز نہیں کر رہے